بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہر موٹرز میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں آج میں آپ کے لئے ہونڈائی کی طرف سے آنے والی ایک چھوٹی ہیچ بک گاڑی لے کے آیا ہوں اس گاڑی میں آپ کو کیا کیا فیچرز دیے جاتے ہیں پاکستان میں اس گاڑی کی کیا پرائس ہوگی اور کب ایکسپیکٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جے گاڑی لانچ کر دی جائے گی آفیشلی طور پر تمام ڈیٹیلز ویڈ پروف آپ کو آج کی اس کمپلیٹ ویڈیو میں ملے گی تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ان تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں جو سزوکی کی آلٹو یا کچھ ایسی گاڑیاں لینے جا رہے ہیں جو کہ چھوٹی ہیچ بک گاڑیاں ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ مارکیٹ میں ایک بہت ہی سستی گاڑی ہونڈائی کی طرف سے لانچ ہونے جا رہی ہے اس گاڑی کے اگر ہم فیچرز کی بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو بے شمار فیچرز ملنے والے ہیں فرسٹ آف آل اگر گاڑی میں سیفٹی کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو اس گاڑی میں آپ کو چار ائر بیکز ملتے ہیں اسی کساسات گاڑی میں آپ کو ایکسٹیریر پہ بیک لائٹس ویڈ انڈیکیٹرز آپ کو آپشن ہیلو جینز میں دیا گیا ہے اور بیک بمپر پہ آپ کو ریفلیکٹرز جو ہیں وہ کمپنی کی طرف سے پری انسٹال ملتے ہیں سینٹر میں آپ کو ہونڈائی کا لوگو مل جاتا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ہونڈائی لکھا ہوا مل جاتا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کو آئی ٹین کا لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے گاڑی کی فرانٹ ہیڈ لائٹس کی بات کریں تو اس کی فرانٹ ہیڈ لائٹس آپ کو ایلیڈی میں دیکھنے کو مل جاتی ہے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ آپ کو ہیلو جینز میں پروائیڈ کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو فوگ لیمز کے آپشن ویڈ ایلیڈی لائٹس میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر گاڑی کے انٹیریئر کے فیچرز کی ہم بات کریں یہ گاڑی جو ہے وہ دونوں ویرینٹس کے ساتھ آئے گی دونوں ٹرانسمیشن کے ساتھ آئے گی مینیول گیٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڑی پاکستان میں آئے گی اور آٹو گیٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ بھی یہ گاڑی پاکستان کے اندر آئے گی اس گاڑی میں آپ کو بریک اسسٹنٹ، سینٹرل لاک سسٹم اور ڈیفرنٹ ایسے فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں آپ کو سات انچ کا انفوٹینمنٹ سسٹم، ای بیس بریکس اور اسی کے ساتھ ساتھ گاڑی میں آپ کو ملٹی میڈیا سٹیرنگ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر ٹرانسمیشن کی بات کریں تو آٹومیٹک اور مینول ٹرانسمیشن دونوں آپ کو اس گاڑی کے اندر مل جائیں گی اسی کے ساتھ ساتھ جہاں تک بات رہی گاڑی کے انجن کی تو اس گاڑی میں آپ کو دو انجنز دو وینٹس میں دیکھنے کو مل جائیں گے کہ ہزار سیسی اور بارہ سو سیسی انجن کے ساتھ آئے گی گاڑی جو ہزار سیسی انجن ہے وہ آپ کو چھے سٹھ ہارس پاور اور ننانوے نیوٹر میٹر کا ٹارک پروڈیس کر کے دیتا ہے اور جو بارہ سو سیسی کا انجن ہے وہ آپ کو پچاسی ہارس پاور اور ایک سو دس نیوٹر میٹر کا ٹارک پروڈیس کر کے دیتا ہے دونوں ویرینٹس میں آپ کو گاڑی میں لائیڈنز دیکھنے کو مل جائیں گے اس گاڑی کا بہت ہی پاورفول انجن ہے اور بہت ہی اچھی آپ کو فیول ایوریج دیتا ہے اگر فیول ایوریج کی ہم بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو آسانی سے میانویل میں سترہ سے انیس کلومیٹر اور آٹومیٹک میں آپ کو گاڑی چودہ سے پندرہ کلومیٹر تک فیول ایوریج آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کی پرائیس کی تو اس گاڑی کی جو پرائیس ہے وہ بہت ہی زیادہ کم رکھی گئی ہے تاکہ پاکستان کے جو لوگ بجٹ کے لوگ ہیں وہ اس گاڑی کو بہ آسانی خرید سکیں اس گاڑی کے اگر میانویل ویرینٹ کی پرائیس کی بات کریں تو بارہ لاکھ روپے میانویل ویرینٹ کی پرائیس ہے اسی کے ساتھ ساتھ آٹومیٹک ویرینٹ کی چودہ لاکھ روپے پرائیس آفیشلی طور پر انانونس کی گئی ہے سوزوکی مہران، آلٹو، ویگنار اور کلٹس کے لیے بہت ہی بڑا کمپیٹیشن ہے کہ اتنی سستی ہیش بیک گاڑی اتنے اچھے فیچرز کے ساتھ پاکستانی مارکیٹ میں لانچ ہونے جا رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں اس گاڑی کی یہی ڈیٹیلز ہیں اگر آپ اس گاڑی کی مزید اپ ڈیٹس اور نئی سستی گاڑیوں کی اپ ڈیٹس چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر کر لیں اس سے ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے میں ملوں گا آپ کو جلد ہی ایک بہتر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ